موسیقی آج آپ دیکھیں گے سب سے بڑا خلاصہ اور اس خلاصے کی گواہی دیتے گواہ جو ہمارے ساتھ یہاں اس کاریکٹرم کے دوران چرچہ میں جڑیں گے اصل میں آپ کا ہمارا سبھی کا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی اسپطال سے واسطہ ضرور پڑا ہوگا کئی لوگ سالوں سے اسپطال کے چکر بھی کٹ رہے ہیں اور انہی اسپطالوں میں چھپا ہے ایک ایسا سچ جسے سن کر آپ چونک جائیں گے اس کی گواہی خود ڈاکٹرز دیں گے وہ لوگ دیں گے جنہوں نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت میں اسپطالوں کو چلایا ہے مریضوں کا علاج کیا ہے اور اس کے لئے آج ہمارے ساتھ جڑیں گے خاص مہمان ہمارے ساتھ یہاں اسٹیوڈی میں موجود ہیں کاشل کانت مشرا جو کی بڑے ڈاکٹر ہیں پرائیمیس ہسپٹل میں آرثوپیڈک سرجن ہیں اور کبھی مشرا ایمز اور فورٹیس میں بھی کام کر چکے ہیں ڈلی سے ہی ڈاکٹر سمیرن نندی صاحب جڑیں گے ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جو کی اب گنگا رام اسپطال میں گیسٹرو کے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمن ہے اور ایمز میں پچیس سال تک اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہ چکے ہیں ہیڈرباد سے ہمارے ساتھ جڑیں گے ڈاکٹر سجاتا راؤ جو کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں سیکرٹری رہ چکی ہیں اور اس کے علاوہ آشتوش مشرا ہمارے ساتھ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہماری سمواداتا رشمی جنہوں نے اس پورے معاملے کو اجاگر کرنے کا کام کیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس چرچہ کا حصہ ہوں گی سبھی مہمانوں کا بہت سواغت ہے آئیے دیکھیں آج سب سے بڑا خلاصہ کیا ہے اصل میں اسپطالوں سے ہمارا آپ کا سب کا کبھی نہ کبھی ساپکا پڑتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اصل میں بڑی صدا شہطہ کے ساتھ اور بڑے جائز طریقے سے آپ کا علاج کیا جا رہا ہے لیکن کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے سب سے بڑے خلاصے کی سب سے بڑی گواہی سمائے پر جس ڈاکٹر کو آپ بھگوان سمجھتے ہیں ممکن ہے کہ وہ آپ کی جیب کاٹ رہا ہو جس علاج میں ہزاروں خرش ہونے چاہیے اس کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ لاکھوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں لیکن آپ کو پتا بھی نہ چلے آپ کا علاج کر رہے ڈاکٹر آپ کو چھوٹا لگا رہے ہیں آپ کی جیب خالی کرنے کے اس ڈاکٹری مہا پلان میں ہر مریض پستہ جا رہا ہے آپ کو دل کی بیماری ہو یا پھر دماغی روک کسی سمسیہ کو لے کر اگر آپ ان ڈاکٹروں کے پاس پہنچ گئے تو آپ کی جیب کی رکم علاج میں کم ڈاکٹروں کی کمیشن میں زیادہ خالی ہو جائے گی ہر علاج کے ساتھ ڈاکٹروں کا کٹ فکس ہے اس میں پرائیوٹ ہی نہیں بلکہ سرکاری اسپتال بھی شامل ہے اگر سرکاری اسپتالوں میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ ٹیسٹ کی مشین خراب ہے تو اس کے پیچھے بھی ڈاکٹر کا کٹ فکس ہے باہر سے ٹیسٹ کرانے کا کمیشن ڈاکٹروں تک خود بخود پہنچ جاتا ہے پاس کے کمیسٹ کی دکان پر بھی ڈاکٹروں کا کمیشن فکس ہوتا ہے پرائیوٹ اسپتالوں کا حال تو کسی سے چھپا نہیں ہے ہزاروں کے علاج کے عیوز میں لاکھوں خرچ کرنے پڑتے ہیں یعنی چاروں اور سے ڈاکٹروں کے اس مہاچال میں ہر بھریز فستہ ہے ایسے میں آخر وہ جائے تو جائے کہاں سمیہ کے لئے بیورو ریپورٹ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پرائیوٹ ہسپٹال کے بارے میں یہ پرسپشن ہی کے وہاں جانے پر آنا وشک روپ سے آپ کو کچھ ٹیسٹ کرانے کے لئے کہہ دیا جاتے ہیں یا وہاں کیونکہ آپ کو دوسری تمام طرح کی سہولیتیں دی جاتی ہیں تو آپ اپنی دھارنا بدل دیجئے سرکاری اسپٹالوں میں بھی یہ ممکن ہے اگر انٹینشنس غلط ہیں اور جیسا کہ یہ خلاصہ بتا رہا ہے کہ زیادہ تر جگہوں پر کوئے میں یہ بھانگ ملی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اگر ایسا ہے تو سرکاری اسپٹالوں میں بھی جب آپ جاتے ہیں اور آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آمک مشین خراب ہے اس لئے آپ کو باہر سے یہ کام کرانا پڑے گا اصل میں وہ مشین خراب کی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے تاکہ باہر سے یہ کام کرنے پر ڈاکٹر کے پاس کٹ پہنچ سکے کتنا بڑا گورک دھندہ ہے یہ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سب اس کی چپیٹ میں کبھی نہ کبھی آئے ہوں آئیے اس چرچہ کی شروعات کریں اور سب سے پہلے رشمی سے ہی یہ سمجھیں رشمی کیوں آپ کو لگا کہ یہ کچھ ایسا ہے جس کو لوگوں کے سامنے لائے جانا چاہیے اور یہ بڑا بیاپک ہے دیکھیں یہ جو چیز ہم آج بتا رہے ہیں یہ بلکل لیا نہیں ہے اور بہت شاکنگ نہیں ہے لیکن یہ شاکنگ تب ہوگا جب آپ اس کی گواہی خود اس ڈاکٹر کے زبانی سنیں گے جو آپ کو پرسکرائب کرتا ہے جو آپ کو ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے جو کہتا ہے کہ آپ یہ دوا کھائیے آج آپ کو یقین کرنا پڑے گا آپ نے جو آج تک سنا تھا کہ ڈاکٹرز منافع خوری کا کام کرتے ہیں تو کچھ ایسے سہاسی لوگ بھی ہیں ہماری سماج کے اندر جو آج کیامرے کا سامنا کریں گے جو آج سچائی بتائیں گے کہ آپ کیسے لوٹے جاتے ہیں اور وہ کیوں لوٹتے ہیں اور انہوں نے کیوں لوٹا ان سبھی باتوں کی سچائی آج اس منج پہ رکھی جائے ہیں نہیں یہ ہے رشمی لیکن کیا اگر یہ مانیے کی ہیلس سیکٹر کا ہنڈر ایک یونیورس مان کے چلیں تو کتنے فیسدی اس کو یہ سمجھا جاتا ہے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کی سسٹم روٹن ہو چکا ہے آپ سمجھ لیے اس آنکڑی سے کہ ستر سے پچھتر فیسدی جنتہ ہماری آج پائیوٹ سیکٹرز کے طرف موف کر رہی ہے صرف پچیس سے تیس پرسن گورنمنٹ سیکٹرز کے طرف جاتے ہیں جاتے کیوں گے یہ سب کچھ اوپر سے سکرپٹیڈ ہے سرکار چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع پائیوٹ سیکٹرز کے پاس جائے ان کی مشیوریز خراب رہے اور اگر ایسا ہے تو آپ سمجھیں یہ کوئی پنکھا کوئی کولر کوئی سابن کوئی چوکلیٹ کوئی کولا نہیں بیچا جا رہا ہے جس کے لیے تارگیٹ فکس کیا جائے اور کہا جائے کہ اتنے تو بیچنے ہی ہیں یہ جیویت لوگ ہیں یہ ہیومن بیئنگ ہیں لیوینگ ہیومن بیئنگ ان کی جان کے ساتھ کھلوار تب جبکہ وہ پریشان ہو کر اسپطالوں کا رکھ کرتے ہیں تب جبکہ ویسے ہی ان کی جیب ایک ایک ٹیسٹ میں ایک ایک کلاج پر قدم در قدم خالی ہو رہی ہوتی ہے تب اس کو اور خالی کرنے کے لیے وجیب اور کاٹنے کے لیے ڈاکٹرز کے روپ میں کئی بار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جائے کہ کہ مشوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے ایمز جیسے ہی جگہ پر بھی کام کیا ہے حقیقت کیا ایسی ہی ہے کافی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ ایسی ہی ہے کیونکہ یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ صرف ڈاکٹر رسپنس بل ہے میں اس سے اگری نہیں کرتا یہ جو کچھ ہے جو بھی کرپشن آپ نے میڈیکل فیلڈ کا بھی تک اجاگر کیا اس میں صرف ڈاکٹر کا رول نہیں آتا اس کی صورت بہت پہلے سے ہوتی ہے جب آپ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو کرپشن وہی سے شروع ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ جو بی آپم ہم دیکھ رہے ہیں بی آپم تو بات کی بات ہے سب سے پہلے ایڈیوکیشن میں جہاں سے بیسک جہاں سے ڈاکٹر بن رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ میریٹوریس ہوتے ہیں گورنمنٹ کالیجز میں پڑھتے ہیں اس میں بھی 50% لوگ کرپشن سے آتے ہیں اس کے علاوہ بیجورٹی ڈاکٹر جو آج ہمارے کنٹری میں پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ سب پرائیویٹ ڈاکٹرز پرائیویٹ کالیجز سے پڑھے ہوئے آ رہے ہیں پرائیویٹ کالیجز میں کوئی میریٹ نہیں ہے ٹھیک وہاں پہ آپ کے فادر نے 80-90 لاکھ روپے پیمنٹ کر دیا آپ کا بچہ ڈیزر کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ پیسے سے وہ اندر چلا گیا اب وہ جو فادر جس نے 90 لاکھ روپے لگا کے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے وہ کس لیے بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کیوں بچہ ہے کہ اس کی گدھی کو سمالے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے جی ہاں ہم جس کرپشن کی بات آج رشمی جی کر رہی ہیں جس کرپشن کو ہم آج دیکھ رہے ہیں پرائیویٹ ہسپٹلز میں ایمز میں وہ کرپشن ٹپ آف آئیس برگ ہے اس کا جو پیڑ ہے اور جڑ ہے نا اس سسٹم کی دین ہے نہیں لیکن یہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے مستر جی بھی ہمارے ساتھ سسٹرچہ میں جڑے ہوئے ہیں کیا کچھ ایک جگہوں کو بھی لوگوں نے اور سسٹم نے یہ چندھت کر کے نہیں چھوڑا کہ یہ بڑا آمانوی ہوگا اگر یہاں پر بھی ہم منافع خوری کی سوچتے ہیں کہ اب ہر جگہ پر صرف اور صرف پیسہ رہ گیا ہے دیکھیں کومیرشیلائزیشن آف ہیلتھ کیل جو ہے وہ ایڈیوکیشن سے لنگڈ ہے اس مور آف آ کومیرشیلائزیشن آف ایڈیوکیشن جو میڈیکل ایڈیوکیشن کو لے کر جاتا ہے اور میں پوری طرح کی ستفاق رکھتا ہوں جو کومیرشیلائزیشن یا کرپشن آف ہیلتھ کی بات کرتے ہیں وہاں تو سیدھے میڈیکل ایڈیوکیشن سے لنگڈ ہے جب کوئی اتنا بڑا انویسمنٹ کر رہا ہے یہ ایک انویسمنٹ ہے نہ کی ایک سوشل کارز کے لیے کام کرنا تو آپ دیکھیں جو بڑے ہسپیٹل سے وہ کون رن کر رہا ہے بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ان کا اے موٹیو رہتا ہے پیسہ کمانا نہ کی کوئی سوشل لین گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پوری طریقے سے فوکس کر رہے ہیلتھ کیئر پر وہ نہیں کر رہی ہے کوئی نہ کوئی ریزن جو تو سرکار ہیلتھ کیئر پر فوکس نہیں کر رہی ہے اور کیونکہ اب پڑھائی سے لے کر ڈاکٹر بننے تک اور اس کے بعد لوگوں کا علاج کرنے تک یہ سیدھے سیدھے اس کا بیابسائی کرن ہو گیا ہے کوئی سیوا کے لیے زیادہ تر لوگ اب اس سیکٹر میں نہیں آ رہے ہیں تو پھر سیوا کا بھاؤ اس کی امید کیسے کی جائے پھر تو یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے کیا ڈاکٹر ننڈی بھی اس سے اتفاق رکھتے ہیں ڈاکٹر ننڈی پچیس سالوں تک دیش کے سب سے بڑے سانس تھان All India Institute of Medical Sciences میں کام کر چکے ہیں ان کا اپنا تضربہ کیا ہے ڈاکٹر ننڈی یہ کتنا بڑا گھوڑا گھنڈا ہے یہ تو بہت سیریس پرابلوم ہے پڑک یہ پرابلوم پرائیوٹ سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں میں ہے پرائیوٹ سیکٹر میں جو انڈیا میں تیل کے سب کا ہسپتال ہے ایک ہے پرائیوٹ دوسرا ہے فور پروفیٹ جو پروفیٹ بلتا ہے شیئر ہورڈرز کے لیے اور تیسرا ہے ناٹ فور پروفیٹ وہ پبلک سیکٹر میں انڈر فنڈڈ ہے ڈاکٹر لوگ کو پے بھی کم ہے سو سالہ اچھے اچھے ڈاکٹر پبلک سیکٹر سے پرائیوٹ سیکٹر میں جاتے ہیں اور وہاں تو کرپشن بڑھ جاتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ سالری ملتا ہے جو زیادہ انویسٹیگیشن کرنا پڑتا ہے انیسیسری آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے یہ کمپلیٹلی آنیتھکل ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپریشن ہونے کی ضرورت اصل میں نہیں ہوتی لیکن سرجلی اس لئے کی جاتی ہے تاکہ تارگیٹ میٹ آؤٹ ہو سکے ہاں اور یہ کوئی کوئی آپریشن ہے جو ہیسٹریکٹوی یوٹرس ریموویل کا گول بلیڈر اپینڈیکس اور یہ سب آنیسیسری آپریشن بہت کرتے ہیں آنیسیسری سیزیرین سیکشن زیادہ ہوتا ہے فور پرافیٹ ہاسپیٹلز میں کمپیرڈ ویڈ ناٹ فور پرافیٹ اور پابلک ہاسپیٹلز یہ بات ہم جب سنا کرتے تھے تو سو جاتا جی بھی ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں اور شاید وہ اس پر اور روشنی ڈالیں گی سو جاتا جی عمومن اسپطال یہ کہتے ہیں کہ یہ بھرانتی ہے آپ نے اپنے دماغ میں کہیں سے سن کر یہ بٹھا لیا ہے ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے کہ کسی کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو اس کو آپریٹ کر دیں عمومن یہ دھارڈا تو بہت سارے لوگ کے اندر ہے کہ جہاں نارمل ڈیلیوری ممکن ہوتی ہے وہاں پر بھی سجیرین کر دیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ضروری تھا بچہ الٹا ہو گیا ہے کئی طرح کی سمسیائیں ہو سکتی ہیں جچا بچہ دونوں کی جان جوکھم میں آ سکتی ہے بغیرہ بغیرہ کیا یہ یہ کیسے پتا چلے کہ جو سجیرین ہو رہا ہے کہاں پر جنوین ہے اور کہاں پر یہ منافع کی وجہ سے ہو رہا ہے بہت سکتی ہے بہت سکتی ہے بہت سکتی ہے کہ کہاں کھٹھی کیا کہاں پر نہیں تو آپ آنٹا کو دیکھیں تو ایک سو ڈیلیوریز میں سے تندرہ کے وہی سیزیرین سیکشن سو جاتا جی معافی کے ساتھ آپ کو روکنا پڑ رہا ہے اپنے سمسیہ ایکوپنٹس پہ ہے کہیں آپ کا آوڈیو ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دوبارہ سن پائیں جب تک کی آوڈیو آپ کا چیک ہو ڈاکٹر مشرا یہ مطلب تو اب تو ہر کوئی اندیشے میں آ جائے گا کہ اگر مجھے آپریٹ کرانے کے لیے کہا جا رہا ہے مثلا کسی کا سلپ ڈسک آپریشن ہے تو اس کو تو یہ لگے گا کہ اصل میں میری اسٹھیٹی اتنی گمدھیر نہیں ہے لیکن یہ منافع ہو رہی کی وجہ سے ہو رہا ہے بلکل صحیح ہے کیوں کیوں کی جیسے آپ نے اپنے موہ سے ہی کہا کہ سلپ ڈسک ہمارے پاس مریج آتا ہے مریج اپنی تکلیف بات میں بتاتا ہے پہلے وہ امرائی کی ریپورٹ دیتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے L4, L5, L5, L1 ڈسک پولار سر بہت درد ہے سب ہی بتا رہا ہے سجری آپ کر دیجے ٹھیک اگر میرا یہ معنی ہے کہ صرف سلپ ڈسک کی بات نہیں کر رہا ہوں بہت سارے دیجیز ہیں جس میں کی سلپ ڈسک کی ہے کہ اگر آپ امر کرائیں گے آپ اپنے سہارا سٹوڈیو میں سب کا امر کرائیں اس میں سے مور دن سیونٹی پرسنٹ ڈیٹی پرسنٹ کو پارشل تھوڑا بہت ڈسک پولپس ہے لیکن جو ہلتھ ڈکیشن کا باکھول بنا ہوا ہے اس کے اقارڈنگ ہر یہاں پہ تو پیشنٹ بھی دوکٹ بن جاتا ہے ایک تو گوگل بھگوان جب سے پیدا ہوا ہے ہر چیز گوگل پر ٹائپ ہوتی ہے پیشنٹ لگتا کہ اگر ہے ڈسک ہے تو اس کا آپریشن ہونا چاہیے دو طرح کے پیشنٹ ہوتا ہے ایک جو پہنگ کے پسٹی رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا علاج ان کی طرح سے ہو اور جو دوسرے پیشنٹ ہوتے ہیں جو پور ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں ان کا علاج بھی ان کی طرح سے پیشنٹ کا بھی اپنا ہاتھ ہے ان کا ہاتھ تو کم ہے میرنجر ہاتھ تو دوکٹر پیشنٹ ہمارے ساری جگہیں چلتا ہے ساہے ہسپٹل ہو چاہے انویسٹیگیٹنگ ایجنٹ جو لیپس ہوں اور دلی میں ہی نہیں کسی بھی ریموٹ ایریا میں چلتے ہیں ریموٹ ایریا میں تو ڈاکٹر کے نام کے ٹیمپو چلتے ہیں آٹو چلتے ہیں اگر کوئی پیشنٹ کو میڈکل کالیج کے سامنے سے نکلا جب میں میڈکل کالیج میں کام کرتا تھا تو وہاں پہ آٹو رہتے تھے وہ ایکس وائی دیکھ ڈاکٹر کا ایک آٹو ہوتا تھا وہ پیشنٹ کو لیتا تھا میڈکل کالیج میں جگہ نہیں ہوتی تھی ایک کیوپمنٹ نہیں ہوتے تھے سسٹم نہیں ہونا تھا آج سجری اگر اس کو امرجنسی بھی ہے تو اس کی سجری آج نہیں ہو سکتے کیونکہ ویٹنگ لسٹ ہے تو اس پیشنٹ کی مجبوری ہوتی تھی کہ اس آٹوالے کو پیسے دے وہ لے جائے کچھ ڈاک ساپ کو دیتا تھا ڈاک ساپ اس کو کچھ پیمنٹ کرتے تھے اور اس کی سجری ہوتی تھی اس میں کرپشن میں اس کرپشن کے خلاب ہوں ایک جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ دو طرح یہ کرپشن ہے ایک نیڈ بیس کرپشن ہے اور ایک گریڈ بیس کرپشن ہے نیڈ گریڈ کرپشن یہ ہے کہ میں ایک پیشنٹ ہوں میں ایمز میں گیا میرے کو جنوینی سجری کی ضرورت ہے لیکن مجھے وہاں سجری نہیں مل رہی ہے اب میرے پاس اپشن کیا ہے امرجنسی ہے میری یا میری فیملی میں میں اس کو پرائیویٹ ہسپیٹل میں لے جاؤں گا تو یہ نیڈ بیس کرپشن ہوا کیونکہ وہی سجری جو ایمز میں سو روپے کی ہو سکتی ہو سکتا ہے پرائیویٹ میں ہجار روپے کی ہو اگر کسی فورٹیس ہوا اسکوٹ ہوا کوئی بھی جو بھی بڑا نام لے جیے کسی بھی نام کو لے لیجے میدانتا ہوا اتنا بڑا انہوں نے ایمپائر کھڑا کیا ہوا آپ اس کو ایسے سمجھئے کہ آپ پھیلے پہ چاہے پیتے ہیں تو پانچ روپے کی ملتی ہے اور پانچ ہوتل میں پیتے ہیں تو پندرہ ایسا روپے کی ملتی ہے تو اگر سب سیم چیز اس جگہ پہ ہے تو یہ نیڈ بیس اور گریڈ بیس کرپشن کی مین بات ہے لیکن جن سیکٹرز میں ہمیں امید کرتے ہیں کہ کم سے کم وہاں صداشہتہ ہونی چاہیے وہاں سمویدن چیلتا ہونی چاہیے کیونکہ وہاں human lives involved ہیں کیا ان سیکٹرز کو بھی انسان کے لالچ نے چھوڑا نہیں یہاں ایک بریک ہے اور بریک کے بعد چرچہ کو آگے بڑھائیں گے اور یہ بتائیں گے یہ خلاصہ ہوا کیسے ہے کس نے بتایا ہے کہ ہندوستان میں یہ گورک بھندھا اتنے بڑے اسطر پر اتنی اہم جگہ پر پنت رہا ہے چھوڑے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں سب سے بڑا کھلا سا سب سے بڑی گواہی